ہیلو دوستوں دیکھیں آج میری رسوئی میں بہت ہی سوادشت جھٹ پٹ ناشتہ بننے جا رہا ہے اس کے لئے میں نے ایک بڑی سی روٹی بنا کر اس میں دال کی پیٹھی لگا کر اس کا رول بنایا اور اس کو والنے کے لئے ڈال دیا جی ہاں آج میں بنا رہی ہوں جھٹ پٹ پکسوے تین حصہ چنے کی دال ایک حصہ ارت کی دال کو بھی گویا لہسن ہری مرچ ادرک کے ساتھ اس کو پیس لیا بڑی سی روٹی بنائی پیٹھی میں نمک حلدی مسالے ڈالے جو بھی آپ کو ضرورت اچھے لگتے ہو میں نے تو صرف حلدی نمک ڈالا ہے اور لہسن ہری مرچ کا پیسٹ ڈال کے مکس کیا چپاتی بنا کے لگایا رول کیا اُبال لیا دیکھئے سب اچھے سے اُبالتے پانی میں ڈالنے کے بعد رول ہو گئے تھنڈے کر کے ان کو کٹ لیا گیا ہے آپ کو یہ دی میرے رسپی اچھی لگے گی تو میرے چینل کانپال کے چینلین بلوکس کو سبسکائب کر لائک کر مند شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا دیشی ناستہ ہے یہ تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں ہنگ جیرہ لسن ہری مرچ کا پیسٹ کٹے ہوئے بھکسوے جس کو لوگ بہت سے لوگ فری کے نام سے جانتے ہیں یہ ہمارے دیسی موموس کہہ لیجے ان کو ہری دھنیا نہیں تھی تو کڑی پتہ صحیح کام چلا لیا میں نے بیسے اس میں ہری دھنیا پڑھتی ہے کڑی پتہ کا کوئی استعمال نہیں ہے عود کی کھانے میں دھیمی آج پر سنیرہ ہونے تک اس کو بھونا ہے بہت زیادہ تیل کی ضرورت نہیں ہے پھن جانے کے بعد ایک نیبو کاٹ کے صرف میں نے بڑا نیبو تھا تو آدھا ہی رز ڈالا ہے لیجے ہری چکنی کے ساتھ گرما گرم دیسی ناشتے بھکسوے کا سواد لے کیسا لگا جرور بتائیں دھنیواد